نئی صبح آڈیو کالم سروس کے خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کالم پیش ہے نئے زمانے کے نئے دو کالم نکار ہے ناصر شبیر اور آواز ہے نادیا سباکن اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصنفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org سائنس نے جہاں انسان کو بہت سی آسائشیں دے کر خوش و خرم کیا ہے وہاں کئی مقامات پر اس نے اسے اداس بھی کیا ہے ہمارے زندہ دل شائر سید زمیر جعفری نے تب ہی تو کہا تھا زندگی نیچے کھڑی مو دیکھتی ہی رہ گئی کتنا اونچا لے گیا جینے کا میار آدمی اس بات کا احساس مجھے چند روز قبل اس وقت ہوا جب لاہور کی ایک سڑک پر تھوڑا سا پیدل چلنے کا اتفاق ہوا مزن چونگی چوک سے سڑک بور کرنے لگا تو بقول ابن انشاء شہر کے لوگوں نے رستہ ہی نہیں دیا تو بن میں جاب اسلام کرنے کو جی چاہا اس سڑک کو گاڑیوں کے لیے سگنل فری کیا گیا ہے پئیوں کو تو اس کا فائدہ ہو گیا لیکن آدمیوں کی دو ٹانگوں کے لیے ایک مستقل مشکل کھڑی ہو گئی ہے کوئی گاڑی والا کسی پیدل چلنے والے کو سڑک عبور کرنے کے لیے راستہ ہی نہیں دیتا سڑک عبور کرنے کے لیے بنائے گئے پل اول تو بہت دور دور بنائے گئے ہیں دوئم یہ کہ ان کے اوپر منشیات کے عادی افراد نے مستقل قبضہ کر رکھا ہے موقع پا کر وہ اکیلے آدمی کو لوٹ بھی لیتے ہیں شہر کی سگنل فری سڑکوں پر مناسب فاصلے پر زیبرا کروسنگ بنائے جا سکتے تھے لیکن عام آدمی کے دل کی بات کون سنتا ہے سائنس کی ایک اور ایجاد ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر ہے جب سے یہ ایجاد گھروں کے کچن میں داخل ہوئی ہے تب سے ہم نے اپنے گھروں کا بچا کھچا کھانا غریبوں کو دینا چھوڑ دیا ہے کیا شاندار دن تھے جب کسی گھر میں کوئی اچھی اچھوٹی یا نئی چیز پکائی جاتی تھی تو ہمسائے کی گھر ضرور بھیجی جاتی تھی کبھی حق ہمسائیگی کے خیال سے اور کبھی اس ڈر سے کہ گھر کے کچن میں پڑی رہی تو خراب ہی ہوگی اب کچن کی ہر کھانے پینے کی اضافی چیز فریج میں محفوظ کر لی جاتی ہے حالانکہ ماہرین غزہ بار بار کہتے ہیں کہ فریج میں رکھا ہوا کھانا گرم کر کے کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہیں لیکن ہم اپنی خودغرضی اور صدیوں کی بھوک کا کیا کریں جو چھپائے نہیں چھپتی کچھ عرصہ پہلے تک ریلوے سٹیشن پر سرخ واسکٹ پہنے ہوئے کھلی باکشاہوں کی طرح ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف سامان اٹھا کر جاتے دکھائی دیا کرتے تھے کھلیوں پر بہت سی فلمیں بھی بنائی گئیں عام مسافروں کے جو مسائل ریلوے کے کلرک بابو حل نہیں کر پاتے تھے کھلی چھٹکی بجا کر حل کر دیا کرتے تھے کلرک بابو سے زیادہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سی گاڑی کے کس جبے میں کتنی نشستیں خالی ہیں کون سی گاڑی کس پلیٹ فارم پر آئے گی یہ کھلی مسافروں کی گھٹریاں اور صندوق اٹھا کر اپنی روزی روٹی کماتے تھے لیکن جب سے پہیے والے بیگ آئے ہیں تب سے ان کی روزی روٹی کمانے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے میں نے کئی بار ریلوے سٹیشن پر مشاہدہ کیا ہے کہ اگر کسی فیملی کے پانچ افراد گاڑی سے جا رہے ہوں تو ان کے پاس پہیوں والے پانچ بیگ ہوتے ہیں ہر آدمی اپنا اپنا بیگ گھسیٹ کر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک آسانی سے لے جاتا ہے اور کلی بیچارے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں آن لائن بائیک، رکشہ اور ٹیکسی سروس نے ریلوے سٹیشن پر گھنٹو انتظار کرنے والے کے بعد کروڑوں روپے کی لاغت سے بنے ہوئے سینما کھندرات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں آپ ایبٹ روڈ لاہور کی سینما مارکیٹ میں چلے جائیں آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ تقریباً ہر سینما میں کاروں کی ورک شاپیں بن چکی ہیں کچھ سینما پارکنگ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں آج سمارٹ فون کی شکل میں ہر آدمی سینما اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے وہ یوٹیوب پر اپنی پسند کی کسی بھی پرانی فلم کا نام لکھتا ہے اور اپنے گھر کے پر سکون ماحول میں بیٹھ کر وہ پوری فلم دیکھتا ہے گھر کی چائے پی جئے کچھ کھاتے بھی رہیں اور فلم بھی دیکھیں اب لوگوں نے گھروں پر بڑے بڑے سمارٹ ٹی وی دیواروں پر آویزہ کر رکھی ہیں پہلے وہ جو کچھ سینما میں جا کر دیکھتے تھے اب گھر میں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں آج سے تیس چالیس برس پہلے ہر گلی محلے میں کوئی چھوٹی موٹی بیکری ہوا کرتی تھی تازہ بسکٹ بنتے تو پورے محلے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی سرمایہ کی بہتات نے ان چھوٹی موٹی بیکریوں کو مو چھپانے پر مجبور کر دیا ہے اب بڑے بڑے سرمایہ داروں نے مختلف ذائقوں کے بسکٹ بیشنا شروع کر دیئے ہیں اب بسکٹ پہلے سے زیادہ بنتے اور بکتے ہیں لیکن ہم سب بسکٹوں کی خوشبو سے محروم ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ ترقی کے اس دور میں ہر طرح کی خوشبو ہم سے روٹ گئی ہے ستم تو یہ ہے کہ سائنس نے پلاسٹک کے پودے اور پھول بھی بنانا شروع کر دیئے ہیں ان میں رنگ تو ہوتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہوتی ہم سے بیچارگیے عشق نہ پوچھ گل کو خوشبو سے جدا دیکھتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سائنس نے بہت سے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہے وہاں اس نے بہت سے انسانوں سے بہت کچھ چھین بھی لیا ہے سائنس کی پیش قدمی جاری ہے ابھی یہ انسانوں کو بہت کچھ مزید بھی دے گی لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم سے مزید کیا کچھ چھننے والا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے